اسلام علیکم ہائے میں ہم سب امکدس اپنے نئے ویلک کے ساتھ اور جناب میرا آج کا ویلک ہے میری یہ پیاری سی بیٹ چیز کیسی لگ رہی آپ لوگوں کو؟ اچھا اس بیٹ چیز سے متعلق تو ہم لوگ بات بات میں کریں گے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تھوڑا سا بیگران میں جا کے دو ویلک میں نے بنائے تھے اور وہ ویلک تھے میرے ہسنم کے جو فرنڈز ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ آئیں اور ٹور کریں ہمارے گھر کا انہوں نے نیا گھر بنائیا تھا تو یہ جو بیٹ چیٹ آئی یہ بھی اسی ویلک کا تیسرا حصہ ہے اسی کی کڑی ہے سمجھ لیں تو میں نے کہا مجھے یہ گفٹ ملی تھی بابی سے وہ جو ہماری بابی ہیں میں نے جب ان کو گھر کا ٹور کیا تو مجھے بیٹ چیٹ بچیوئی تھی بڑی پساند آئی تو انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا تو میں نے کہا میں اس کی کوالٹیز جو ہے میری کچھ بہنیں بیٹیاں یا فرنڈز میں ان کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ بیٹ چیٹ مجھے کیوں پساند آئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کا فولی ڈیزائن آپ دیکھیں اتنی بیاری مجھے لگی تھی بیٹ روم میں یہ بچھی ہوئی اور یہ بچھی ہوئی تھی تو ایسے حساس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ایک نئی نویلی دولان ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو پھر یہ شائننگ والی اور کلر فول جو بیٹ چیٹ ہے وہ بچھائی جاتی ہے لیکن اس کو پساند کرنے کا بیسک جو مقصد تھا ایک تو یہ کہ میرے بیبیز ہیں جب آپ کے بیبیز ہوں تو آپ کو ہمیشہ ڈار کلر پساند کرنی چاہیے کیونکہ لائٹ کلر آپ پساند کریں گی تو وہ بار بار واش کریں گی تو وہ کلر فینٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر یہ بیٹ چیٹ یہ کٹھی نہیں ہوتی آپ لوگوں نے میرے پرانے ویلکس میں دیکھا تھا میری ایک بیٹ چیٹ گلٹیکس کی ہے جو کہ جو ہے اس کی تھی وہ اس طرح سے شائننگ میتن نہیں تھی لیکن اس کو میں نے جب بھی واش کی ہے ہمیشہ اس کا کبھی بھی اس کی سٹف اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوا اور یہ دیکھیں اس میں کلر دیکھیں کتنے پیارے لگے ہمیں اور ملٹی کلرز ہیں اور ڈیزائن بڑا پیارا ہے پیلو کے کور مجھے بڑے پساند آئے تھے یہ دیکھیں اور ساتھ یہ لیسز لگی ہوئی ہے اس کو میں تب بچھاتی ہوں یہ زیادہ تار سرجیوں کے موسم میں ہم لوگ بچھاتے ہیں کیونکہ اس کی سٹف تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس کو گلٹیکس بہتے ہیں اس کی سٹف کو ٹھیک ہے تو ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہم لوگ کارٹن کی سٹف یا کارٹن سٹن وہ پسند کرتی ہیں لیکن آپ لوگ اس کو پسند کریں ایک تو اس کی سٹف کی وجہ سے اس کی اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار واش کریں اس کا کلر کبھی فینٹ نہیں ہوگا اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی بہت کمال ہے تو دوسری کارٹن کی بیٹ شیٹ ہیں بچے ہیں وہ اوپر جمپنگ کرتے ہیں بیٹ شیٹ ہرام تو اس کے اوپر سلویٹ ایم پڑھ جاتی ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں بچے ابھی جمپنگ بھی کر کے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کو طریقے سے بچھا دیں مطلب اس کو کور چاروں طرف سے کر دیں اس کو تو یہ فکس رہتی ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بتا دوں اس کی پرائز بڑی مکول ہے ہم کارٹن سٹن کی لیں کارٹن کی لیں وان تھوزر میں فیفٹین میں وان کے ٹوزر میں بھی اس کی پرائز سے لی جاتی ہے یہ جس ففٹین ہنڈرڈ کی ہے ففٹین ہنڈرڈ it means کہ آپ اس کو کافی سال تک اس میں نے شادی کو نو سال ہو گئے ہیں آپ نے وہ بیٹ شپ دیکھی بھی ہو گئی میرے کافی بھی لگ میں میں نے وہ بچائی گرین کلر کی ہے اس کا ابھی تک نہ کلر فینڈ ہوا ہے نہ ہی اس کا کوئی دھگا مطلب نکلا ہے کہیں سے مطلب خراب ہوئی ہو اور تب وہ ذرا نو سال پہلے کی بات ہے ذرا سستی آئی تھی اب یہ ففٹین میں آئی ہے لیکن مجھے پھر بھی بڑی مکول لگی ہے اور یہ میرے سمجھیں اگلے دس بارہ سال تک یہ اسی طرح رہے گی اس کا کلر بھی ہوپولی فینڈی ہوگا میں نے اس کو وہ میری ذرا لائٹ کلر کی تھی شادی کی تھی یہ میں نے ڈار کلر پسند کیا ہے میں نے کہا بچے اوپر داغ وغیرہ لگا دیتے ہیں تو لائٹ کلر ہو تو اس میں پرامیننٹ ہوتے ہیں اور یہ ڈار کلر ہو تو اس میں زیادہ پرامیننٹ نہیں ہوتے اور واش کرنے میں بھی ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب آپ واش بھی کریں گے تو وہ ڈرائی ہوکے تو بلکل یہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے بہت ٹائم لی لیتی کہ آپ اس کو مطلب اس کو واش کرتے ہیں تو بہت ٹائم لے گی دیکھنے میں یہ آپ کو بہت ہیوی لگ رہی ہے لیکن جب واش کریں گے تو بلکل آج کل ویسے گرمیوں کا موسم ہے تو جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے تو مجھے جو ہی یہ گفت ملا تو میں نے کہا میں آج بچھاتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی حریدیں اچھی رہے گی آپ لوگ کے لیے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ بتاؤں کہ جب ہم لوگ یہاں پہ وینش میں رواج ہے روایت ہے کہ جب بھی ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کوئی گیس جاتا ہے تو وہ لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو یا اپنے فرنڈز کو گفت دے کے ویسے ہیں تو ایک تو مجھے یہ گفت ملا تھا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہمیں ڈرس کی لیتے ہیں مجھے اور میرے ہسپنٹ کو دو فیملیز تھیں تو دونوں فیملیز نے ہمارے ساتھ اپنا پیار اپنی محبت جناب شیئر کی تھی تو یہ گفت جناب میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ میرا ڈرس ہے لان میں ہے اور تھری پیس ہے اور یہ میرے ہسپنٹ کا ڈرس ہے یہ ایک فیملی نے دیا ہے یہ انہوں نے میچنگ کر کے ہمیں کپڑے دیئے تھے اچھا یہ جن بابی نے یہ مجھے بیٹ شیٹ گفت کی ہے یہ ان کی طرف سے ڈرس تھا یہ سردیوں کا ہے کیونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے تو انہوں نے مجھے یہ دیا تھے یہ تھے میرے گفت جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کی ہے جو ہمیں محبت اور پیار ڈیزرٹ ویلیز سے ملی تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کے کس ایریے میں کس حصے میں رہتے ہیں اور جب آپ لوگ گیسٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا روایت ہے کس طرح سے مہمانوں کو الویدہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میرے انڈیا کے جو سبسکرائبر آئے ہیں وہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ مہمانوں کو کس طرح سے الویدہ کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بیٹ شیٹ کے مطلق انفرمیشن کیسی لگی خواتین کو سپیشلی اور یہ گفت بھی کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا انٹیل نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں سبا ہم قدس کو بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیا